اسلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی امید کرتیو کہ آپ سب لوگ حفظ امان سے ہوں گے خوش باش ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے ایک ڈیڑھ دن سے بلکہ دو دن سے سوشل میڈیا کے اوپر جو چار ادھا کاراؤں کے خلاف اتنا بڑا پروپیگنڈا چلایا جا رہا تھا جس میں ان کے اوپر بہت ہی گندے قسم کے الزمات آئیت کیے گئے تھے نہ صرف ان چار ادھا کاراؤں پر الزمات آئیت کیے گئے تھے بلکہ زرداری صاحب بلاول صاحب مریم نواز اور بہت سارے سیاستدانوں کے نام لیے گئے تھے اور یہاں تک کہ ہماری جو ایجنسز ہماری جو ادارے ہیں ان کو بھی بدنام کیا گیا تھا میں نے جیسا کہ یہ خبر پہلا والا ویڈیو جو شیئر کیا تھا جو کہ یہاں سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا تو یہ ویڈیو بہت ضروری ہے کیونکہ میں نے تمام وہ ثبوت اور الیگیشنز آپ کو بکلم خود ان کی زبانی جو ہے وہ سنائے تھے یعنی کہ میجر آدل راجہ نہیں یہ تمام الزمات آئیت کیے تھے اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم دونوں سائٹ کی بات کریں کیونکہ صحافت نامی اس چیز کا ہوتا ہے کہ آپ نے بیلنسٹ رہتے ہوئے دونوں سائٹ کے نیریٹیو جو ہے وہ بیان کرنا ہے پہلے ویڈیو میں میں نے ان کے جتنے بھی الزمات تھے وہ آپ لوگوں کو سنوائے تھے اور ساتھی میں نے یہ کہا تھا کہ اگر میجر آدل راجہ جو ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں تو ان کو ثبوت سامنے لانے چاہیے اور ان عدہ کاراؤں جن کے اوپر یہ الزمات آئیت ہوئے ہیں یا سٹیٹ کے اوپر جو الزمات لگائے گئے ہیں ان کو اپنا ردعمال دینا چاہیے کیونکہ عوام کے دماغ کا دہی ہو چکا ہے لوگوں کو نہیں سمجھا رہا کہ ہم کس پر یقین کریں اور آخر کس پر یقین نہ کریں پھر ہماری آواز بلند کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ چاروں اداکاراؤں میں سے دو اداکاراؤں نے اپنا نیریٹیو جو ہے اپنا جو ردعمال ہے وہ دیا جس میں کبرہ خان جو ہیں وہ سارے فرست ہیں جنہوں نے میجر آدل راجہ کو تین دن کی مولد دی اور ان کو دھمکی بھی دی اور کہا کہ اگر تین دن کے اندر اندر معافی نہ مانگی تو پھر آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جا سکتا ہے اس پر سجل علی نے بھی اپنا نیریٹیو دیا اگر آپ نے وہ ویڈیو بھی نہیں دیکھا تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے پھر اس کے بعد میں نے آپ کو اسی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ میجر آدل راجہ جو ہیں انہوں نے پشے مانی کا اظہار کیا تھا یا کبرا خان کے اس انسٹرگرام پوسٹ کو جواب دیتے ہوئے جو ہے ان کو قرارہ جواب دے ڈالا اور کبرا خان جو کہہ رہی تھی کہ میں تین دن کے اندر اندر آپ سے معافی کی خاصت قرار ہوں اگر آپ نے معافی نہ مانگی تو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے یہ دھمکی بھی دی تھی کہ وہ پاکستانی نیشنل نہیں ہے بلکہ ان کے پاس باہر کی نیشنیلٹی بھی ہے تو اس پر پہلے جو پشے مانی کا اظہار کیا تھا میجر صاحب نے اب میجر صاحب نے جناب ان کو آگے سے دھمکی دے ڈالی کاؤنٹر کر ڈالا کیا دھمکی دی ہے وہ بھی میں آج کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی اور میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ دو اداکارائیں ابھی بھی رہتی ہیں جن کا رد عمل سامنے نہیں آیا جس میں ایک ہے جی میوش حیات اور ایک ہے جی ماہرہ خان ماہرہ خان ابھی بھی خاموش ہیں لیکن جو میوش حیات ہیں ان کا رد عمل سامنے آ گیا ہے اور پھر اس کے اوپر جو ہے کچھ ٹویٹس آنا شروع ہو گئی ہیں میجر آدل راجہ کی تو میں یہ سب چیزیں جو ہیں آج کے ویڈیو میں کوشش کروں گی کہ جلدی جلدی کور کروں اور تمام چیزیں ایویڈنسز کے ساتھ آپ کو دکھاتی چلی جاؤں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اداکارہ کبرا خان کی کبرا خان نے میجر آدل راجہ کو یہ دھمکی دی تھی کہ اگر تین دن کے اندر اندر آپ نے معافی نہ آنگی تو میں آپ کو سو کروں گی اور وہ بھی میں آپ کو پاکستان سے نہیں کروں گی بلکہ ان کے پاس باہر کی نیشنیلیٹی ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں وہاں تک آپ کا پیچھا کروں گی یعنی کہ آپ بھی لنڈن میں ہیں میں بھی لنڈن میں ہوں تو میں وہاں تک آپ کے پیچھے آؤں گی جس پہ کہ جو میجر آدل راجہ ہیں انہوں نے بدلے میں کیا جواب دیا ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں منو ان جس طرح سے انہوں نے کہا ہے ورڈ ٹو ورڈ آدل راجہ صاحب نے مس کبرا کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ مس کبرا خان ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے آپ کو نہ تو ڈی فیم کیا ہے اور نہ ہی میں نے اس چیز کو کچھ کیا ہے کہ آپ اس کے اوپر سپیکیولیشنز کریں اور نہ ہی آپ سپیکیولیشنز یعنی مفروضوں کے اوپر یقین کریں اور آگے وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ انہوں نے بھی آگے سے دھمکی دے ڈالی ہے کبرا خان کو کہ آپ جو ہیں وہ مفروضوں کی بنیاد پر جو کہہ رہی ہیں کہ میں نے آپ کو ڈی فیم کیا ہے میں نے آپ کو ڈی فیم نہیں کیا کیونکہ انہوں نے تو آپ کو پتا ہے نا کہ اپنے ولوگ کے اندر ان کا جو نام ہے وہ پوری طرح سے نہیں لیا بلکہ اس کو کوڈ ورڈز ملیا تو اس لیے وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کا نام نہیں لیا نہ میں نے آپ کو ڈی فیم کیا ہے اور نہ ہی آپ میرے اوپر سو کر کے اس کو ثابت کر پائیں گی البتہ میرا نام لے کر آپ نے مجھے ڈی فیم ضرور کیا ہے یہ کہا ہے انہوں نے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے جو مجھے دھمکی دی ہے کہ آپ لندن میں آ جائیں گی میرے پیچھے آنگی پیچھا کریں گی مجھے سو کریں گی تو آپ کا ویلکم ہے جی آپ تشریف ضرور لائیں یہ کہا ہے جی انہوں نے اچھا جی بات اب صرف یہیں تک نہیں رکتی بلکہ میجر آدل جو ہیں انہوں نے اس سے چند گھنٹے پہلے ایک اور ویب سائٹ کو انٹرویو دیا اس انٹرویو پہ کچھ شر پسند اناثر نے ان کا انٹرویو کیا اور انہوں نے میرے سورسز کے اکارڈنگلی میجر صاحب کو بدزن کیا موجودہ گورمنٹ سے اور ہمارے سٹیٹ سے اور ہمارے اداروں سے اور ان کو بقاعدہ طور پر یہ کہا کہ جو لوگ ولوگز بنا رہے ہیں وہ شاید پیڈ پروموشنز کر رہے ہیں جبکہ ایسی بات ٹوٹلی طور پر نہیں ہے ہمارا پلیٹ فارم ہر انسان کے لیے ہر شخصیت کے لیے حاضر ہے میجر صاحب یہاں پر آنا چاہے most welcome جو کہنا چاہے میرا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے اور وہ ایکٹرسز جو اپنا ردعمل دے رہی ہیں میرا پلیٹ فارم ان کے لیے بھی حاضر ہے سوال صرف اتنا تھا کہ اگر ان دو نوں میں سے کوئی ایک تو سچ بول رہا ہے اور ایک تو جھوٹ بول رہا ہے تو جو بھی سچ ہے وہ بھی عوام کے سامنے آنا چاہیے جو جھوٹ ہے وہ بھی عوام کے سامنے آنا چاہیے لیکن اگر جھوٹی کردار کو شکھی کی جارہی ہے تو یہ بالکل بھی ٹولیرٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آئے روز پاکستانی نیشن کو ذہنی مریض بنا دیا گیا ہے یہ کہہ کہہ کر کہ آج فلانسیا صدیان کا ویڈیو آ رہا ہے آج فلان کی آوڈیو آ رہی ہے تو لوگوں کو کب پتل سلے گا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے بھرال میجر آدل راجت صاحب جو ہیں انہوں نے جب تک میں یہ پڑھ رہی ہوں اس وقت ان کو یہ ٹویٹ کے ویڈ 10 گھنڈے گزر چکے ہیں اور جب تک آپ تک یہ پہنچے گا چند مزید گھنڈے گزر چکے ہوں گے انہوں نے لکھا انہوں نے یہ کہنا تھا کہ میرے سورسز نے مجھے یہ بتایا ہے کہ جو بھی سوشل میڈیا پر اس ٹاپک پہ بات کر رہا ہے وہ گورنٹ کے پی رول پہ یہ کام کر رہا ہے یا اداروں کے پی رول پہ یہ کام کر رہا ہے اور جو اصل ایشیوز میں نے بتایا تھے ان سے ہٹ کر جو ہے وہ یہ پرپاگنڈا جو ہے سوشل میڈیا پر شروع ہو گیا جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرنڈ بنا ہوا ہے ان چاروں ادھاکارہوں کے نام کے ساتھ اور ان کے نام کے ساتھ جو کس وقت سکین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے چاروں ادھاکارہوں کا نام اور ان کا نام دوسر بات یہ ہے کہ ہم نے یہ ٹویٹر ٹاپ ٹرنڈ نہیں بنایا جب تک کہ آپ کے موزے یہ الفاظ نہیں نکلے آپ نے یہ الفاظ نکالے آپ نے اتنی ملیشیس قسم کے ورڈز اتنی کیمپین چلائی آپ نے یہ سارے الفاظ استعمال کیے آپ نے کہا کہ اس میں سٹیٹ انوالو ہے آپ نے کہا کہ اس میں جنرلز انوالو ہیں آپ نے کہا کہ رنگیں ہاتھوں پکڑے گئے اور ان کی بیوی نے ان کو گولی مارا دی آپ نے کہا کہ چاروں ادھاکارہیں کس طرح وہاں جاتی تھی آپ نے کہا کہ جیٹ کے اندر لڑکیاں بھر بھر کے کس طرح سے اللہ معاف کرے وہ تمام سیاستدان میں نام نہیں لینا چاہتی تو سر ہر ایک کو رائٹ ہوتا ہے فریڈم آف سپیچ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سیاستدانوں کا نام سٹیٹ کا نام اداروں کا نام اتنے کھلے عام لے سکتے ہیں تو ہم آپ کو کوٹ کر کے صرف ایک نیوز نہیں دے سکتے ہم اتنا نہیں بتا سکتے کہ جناب آپ نے یہ فرمایا ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں جی مہوش حیات باقی مہوش حیات کے بارے میں آپ جانتے ہیں ہمارے پاکستان کی نمبر ون ایکٹرس ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ان کو تمغہ امتیاز جب دیا گیا تھا تو اس وقت بھی ان کے اوپر ان کے کیریکٹر کے اوپر بہت انگلیاں اٹھائی گئی تھی لیکن ہیٹس آف کے انہوں نے اس وقت بھی بہت ہی تحمل کے ساتھ جو ہے اس چیز کو برداشت کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر میرے اوارڈ لینے پہ لوگوں کو کوئی اتراز آتا وہ ضرور کر سکتے ہیں لیکن براہ مہربانی میرے کیریکٹر پر انگلیاں مت اٹھائیں اس کے بعد مہوش حیات نے کہا کہ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ایک ایک اکٹرس ہو تو آپ لوگ میرے اوپر کیچر اٹھالنا شروع کر دوں پھر اس کے بعد وہ لکھتی ہیں انہوں نے اپنی ایک سٹوری پوسٹ کی انسٹرگرام پہ جس میں انہوں نے لکھا کہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لئے کچھ لوگ انسانیت کے درجے سے بھی گر جاتے ہیں hope you are enjoying your two minutes of fame just because I am an actress doesn't mean my name can be dragged through the mud میں اردو میں بھی تجمع کر دیتی ہوں انہوں نے کہا کہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لئے کچھ لوگ جو ہیں بہت زیادہ گر جاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ famous ہونے کے لئے آپ دو منٹ کی شہرت حاصل کر لیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ایک اداکارا ہوں تو آپ میرے اوپر جو ہے وہ کیچھڑ اچھالنا شروع کر دیں اس کے بعد میوش ہریات نے کہا shame on you for spreading baseless allegations آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ اس طرح کے بے بنیاد جو باتیں ہیں وہ پھیلا رہے ہیں and insinuations about someone insinuation کا مطلب ہوتا ہے کسی کو تنبی کرنا تو وہ کہتی ہیں کہ insinuation about someone you know nothing about کہ کسی ایسے بندے کے بارے میں ایسی false allegations لگانا جس کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں جانتے and even bigger shame on people اور ساتھی وہ کہتی ہیں ان لوگوں کو بھی شرم آنی چاہیے who blindly believe this bullshit یعنی کہ وہ اس میں تمام پاکستانیوں کو ڈال رہی ہیں اس میں وہ کہتی ہیں ان تمام لوگوں کو بھی شرم آنی چاہیے جنہوں نے ان تمام باتوں کے پر یقین کیا ہے اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ this just shows the sickness of our society that lapsed up this gutter journalism without any thought اس کا مطلب تو آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ ایسے gutter journalism کی اوپر وہ بات کر رہی ہیں یعنی yellow journalism کی وہ بات کر رہی ہیں جو لوگ اس طرح کی false باتوں کی اوپر یقین کرتے ہیں اور ان کو آگے پھیلاتے ہیں but this stops لیکن اب یہ رکنا چاہیے وہ کہتی ہیں but this stops اب اسے رکنا چاہیے and it stops now اور اب یہ رک کر ہی رہے گا وہ کہتی ہیں I will not allow anyone to defame my name in this way anymore اب میں مزید کسی کو اجازت نہیں دے سکتی کہ مجھے defame کیا جائے یعنی کہ انہوں نے بھی اپنا شدید رد عمل دیا ہے انہوں نے بھی اس پہ تمبی کی ہے انہوں نے بھی میجر آدل راجہ کے بارے میں کہا ہے اور انہوں نے ان لوگوں کو بھی کہا ہے جو اس پہ یقین کر رہے ہیں تو یہ میوش حیات کا بھی میں نے آپ کے سامنے رد عمل رکھا ہے میرا کام تھا balanced تجزیہ آپ کے سامنے رکھنا میں نے آپ کو totally تینوں parts کے اندر ہر طرف کی خبر دیا ہے میں نے ایسا نہیں کیا کہ ایک سائٹ کی خبر میں آپ کو دوں اور دوسری سائٹ کا narrative میں آپ کو نہ دوں میں نے دونوں طرف کے آپ کے سامنے جو ہیں وہ نظریات رکھے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ میجر آدل کیا کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ اداکارہ ہیں کہ اب میں ان کا یوکے میں ویلکم کروں گا تو جو کچھ بھی سب کچھ ہے ویلکم سے مراد کچھ اور غلط من سمجھ لیجئے گا مطلب یہ کہ most welcome آپ آئیے اگر آپ مجھے سو کرنا چاہتی ہیں تو آپ کر سکتی ہیں اچھا اسی کے بیچ میں ایک اور بات جو بہت ضروری ہے کہ یہ تمام گندے ویڈیوز تمام گندی آڈیوز اور یہ لیکڈ ویڈیوز کے بیچ میں عمران خان سب کا بھی narrative آیا جس میں انہوں نے کہا کہ جنرل باجوا جو ہیں وہ ان کو play boy کہہ کر بلاتے تھے جبکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان کا ماضی کیا تھا سب لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے توبہ کی اور وہ کس طرح سے اب ریاست مدینہ کی بات کر رہے تھے لیکن دوسری طرف جو لوگ ان کو ٹرول کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ریاست مدینہ کی بات صرف اوپر اوپر سے کرتے ہیں اور وہ اندر سے اب بھی ویسے ہیں لیکن بات پھر وہ یہ ہے کہ ہم کسی کی نیت کو جانت نہیں سکتے ہیں اور میجر آدل جو ہیں وہ کھل کر یہ بات کرتے ہیں کہ وہ سپورٹر ہیں عمران خان کے اور وہ کہتے ہیں کہ میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتا اور کہیں نہ کہیں ان کی باتوں سے یہ تاثر سننے کو ملا ہے کہ جنرل باجوا اور جو دوسرے صاحب ہیں جنرل فیض ان کا نام انہوں نے شاید اسی لئے لیا ہے مبینا طور پر کہ ان کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ جنرل باجوا ان کو مبینا طور پر پلے بوائی کہتے تھے تو انہوں نے یہ کہہ ڈالا اپنے ولاغ میں کہ جنرل باجوا اور جنرل فیض جو ہیں ان کے بھی ویڈیوز آنے والے ہیں اور انہوں نے آگے سے پھر مبینا طور پر ان کو ایکٹرسز کے ساتھ جوڑ دیا جو کہ یہ غلط بات ہے یعنی اگر ان کا دل دکھا تھا تو وہ ضرور ویڈیو میں آ کر یہ بات کرتے کہ یہ بات اچھی نہیں ہے الزمات کی سیاست یا الزمات ایک دوسرے پر لگانا یہ اچھی بات نہیں ہے ہمیں اسے کنڈیم کنا چاہیے but it doesn't mean کہ اگر ایک شخص یہ کام کر رہے تو آپ بھی بدلے میں وہ کام کرنا شروع کر دیں باقی ہے کہ ہمارا پلیٹ فارم جو ہے وہ سب کے لیے حاضر ہے جو بھی ہمیں اپنے نیرلیٹیو دینا چاہے most welcome نہ دینا چاہے تو بھی most welcome ہمارا کام ہے آپ تک سچی اور سچی خبر پہنچانا اب باریہ جناب آپ لوگوں کی آپ کو بتا چکی ہوں سجر علیتیو آپ کو بتا چکی ہوں لیکن سوال یہ ہے کہ مائرہ خان اب بھی خاموش کیوں ہیں آپ کو ان کی خاموشی یہ پیچھے کوئی مسئلہ حت نظر آتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ بھی اپنا شدید دردعمل ظاہر کر سکتی ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ میجر عادل راجہ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی آپ لوگ سوچتے سمجھتے ہیں بتائیے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جنرل باجوہ نے اگر واقعی مبیانہ طور پر عمران خان کو پلے بائی کہا تو صحیح کہا یا غلط کہا کیونکہ اللہ جو ہے وہ آپ کو اتنا سخت جو ہے وہ جج نہیں کرتا اللہ آپ کی ایک معافی پہ ایک ندامت کے آنسو پہ آپ کی ساری پچھلی جو آپ کی خطائیں ہوتی ہیں ان کو معاف کر دیتا دوبارہ آپ کو تانہ بھی نہیں دیتا تو اب باری آپ لوگوں کی ہے کومنٹ سیکشن میں آئیے بتائیے کہ آپ لوگ اس سارے میس کے اوپر جو کریئٹ ہوا ہے کیا سوچتے اور چمچتے ہیں مزید خبریں ولوگز انٹرویوز اور ساسیتے دیو جانے کے لیے مریسا کنیکٹیڈ رنہ ارگرپن پھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کہ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکیمان